اب ایک قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہوں کتابوں کو مانتا ہوں فرشتوں کو مانتا ہوں قیامت کو مانتا ہوں تقدیب کو مانتا ہوں یہ چھے چیزوں میں مانتا ہوں لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا کوئی بھی کہتا ہے کوئی بھی یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ انہیں آخری نبی مانا جائے ایک کہتا ہے میں سب مانتا ہوں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صحابی بھی نہیں مانتا قرآن اسے صحابی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھی سے اپنے صحابی سے کہا کہ ڈر نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا اقرار کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے وگر نہ قرآن کا انکال لازم آئے کا کفٹ ہو جائے گا تو اس لیے ہم اپنی اس بات کی تصدیقہ رہے ہیں کہ اگر اچھے لفظوں کا بھی کہا ہے اور ضروریات دین کا کہ اسے ضروریات دین کا قائل ہونا چاہیے دوسری بات جہاں تک کسی کا بھی تعلق ہے ہم نام لیے بغیر ہی بات کریں تو زیادہ مناسب لگتا ہے کوئی بھی آدمی ہے بھئی اسے سیدنا مسیح علیہ السلام کی حیات کا اور ان کی آمد ثانی یعنی وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ عقلی دلائلی ہیں عقل میں یہ آتا ہے عقل میں یہ آتا ہے یہ جو پیشے چودہ سو سال پوری امت ہے پندرہ سو سال ان میں سے کتنے لوگ منکر ہیں جو روایات امام مالک رحمت اللہ علیہ مطلق ہیں وہ غلط فہمی بے مبنی ہیں عبداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے جگہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی آنے کے قائل نہیں تھے چھان مارا پورا کتب خانہ کہ حضرت سندھی نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قائل نہیں تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تقریر ان کے شاگردوں نے لکھی ہے اب وہ چھپ گئی ہے قادیانی اسے بھی کہتے ہیں جنہوں نے لکھی ہے نقل کی ہے حضرت نے پتہ نہیں کیا کہا ہوگا اس نے کیا لکھا ہوگا کیا اس میں ترمیم تنصیح ہوئی ہوگی کیا ہوا ہوگا کچھ پتہ نہیں حضرت نے کہا ہے مارا سندھی نے تو مارا سندھی نے کہاں سے کہہ دیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے درمیان ہزاروں سینکڑوں سال کا وقفہ ہے یہ ان کو کہاں سے مل گئی تھی یہ بات کہ آخر کسی کتاب میں ہی ہوگی نا آج تک ہمیں تو نہ ملے کم سے کم بھی بائیس تئیس سال ہو گئے کہ یا اللہ کہیں تو یہ ہمیں تو نہ ملے اچھا ابن حضم قائل نہیں تھا فلان کا آٹھ دس آدمیوں کے نام لیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں واقعی پوری امت جو اس بات کی قائل ہے یہ کیا کرتے رہے انہیں نہیں بتاتا کہ عقیدہ کیا ہے حتیٰ کہ انہی فقہہ جنہوں نے عقیدے پہ بحث کی آہل سنہ نے عبدالقاہر کو آپ دیکھیں جرجانی نے پوری کتاب لکھی عقیدے پہ اور اس کے آخر پہ کہتے ہیں کہ ہم آہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور پھر اس پہ چلتے چلتے وہ لکھ گئے ہیں اسی پہ کہ سیدینہ مسیح علیہ السلام کو ماننا کہ ہمارے عقائد میں داخل ہے اور پھر ایک اور باب میں لکھیا ہے کہ فلان جو انکار کرتے ہیں یہ کفر ہے وہ لکھا ہے ان کے دوبارہ آمد کا انکار کفر ہے یہ بھی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ بہت بڑا ہے جتنے حضرات کسی کی بھی پیروی کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے بھی اور ہم نے قبروں میں جانا اگر یہ کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے تو خدا مجھ سے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہوتے تھے کہ ایک چیز کو جو ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں تھا ایسے تم بیان کرتے رہے مجھ سے بھی پوچھے گا مجھے بھی تو سوچنا ہے اور انہیں بھی سوچنا ہے ان سے بھی پوچھے گا تو کوئی نہیں بچا سکے گا کوئی نہیں بچا سکے گا اس لیے جنہوں نے بھی سیدنا مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے پہ لکھا ہے انہوں نے اللہ کی کتاب سے لے کر آخری زمانے تک کے لوگوں کے دلائل جمع کی اب یہ کسی آدمی کا کہنا کہ میں افراد کو نہیں مانتا دین میں ہم بھی ہیں اور ہو بھی تھے یہ تو پھر امام بھونیفہ رحمت اللہ نے کہا تھا کہ انہوں نے امام بھونیفہ رحمت اللہ نے بہت محتاط کا جملہ کہا انہوں نے کہا اگر خدا کی کتاب سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو علل را سوالعین میری سار آنکھوں پہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے تو علل را سوالعین میری سار آنکھوں پہ فیزاجہ آنی صحابہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ آتا ہے تو میری سر آنکھوں پر اگر کسی مسئلہ کو بیان کریں تو ہم رجال ونانو رجال وہ بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد تو اس لیے یہ کہہ کے رد نہیں کیا جا سکتا کہ جس نے جو بھی لکھا ہے میری تحقیق آپ کی تحقیق ٹھیک نہیں ہے بھئی پیچھے پوری امت بیٹھی ہوئی ہے اور امت کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجددین تھے اپنے زمانے کے دین کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے شاہ ولی اللہ ہیں حضرت مجدد الفسانی سر ہندی ہیں ابن تیمیہ ہیں ابن قیم ہیں ابن کسیر ہیں ابن رجب ہیں اوپر اور بھی چلے جائیں تو پیچھے امام زہبی ہیں یہ سارے کے سارے عقیدے کے کٹھلے اور پتھلے تھے ہر ایک تصریح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ کہاں جاتے ہیں اس سے درخواست ان سے ہے کہ اس مسئلے پہ ضرور غور فرما لیں لیکن اگر وہ کہیں گے کہ ہم کسی آدمی کو نہیں مانتے امت میں سے ہم کسی پچھلے آدمی کو نہیں مانتے تو پھر اللہ یہ حافظ ہے